حضرت علیہ السلام علیکم میرے نام محمد عارف میں آپ کا جبرافی پیچر ہوں آج ہمارے سبا کا نورمان ہے زمین کے روحی صاحب اور جو ہمیں آج صاحب پڑھنا ہے وہ ہے آتشت شاہ کے اقسام اور اس کے تقسیم پہلے لئے پر ہم نے آتشت شاہ کے تاریخ دیکھنی ہے کہ آتشت شاہ کہتے کسی ہیں تاریخ یہ ہے گرم سیار مادے مگمہ کا سطح زمین سے باہر خارج ہونا آتشت شاہی عمل کہلاتا ہے پہلے پر ہم نے آتشت شاہ کس کو کہتے ہیں آتشت شاہی عمل یا آتشت شاہ کس کو کہتے ہیں اس کے اممہ پارک پڑھنی ہے آتشت شاہی عمل یا آتشت شاہ اس کے تعلیم ہے گرم سیار مادے مہدنہ کا سطح زمین سطح زمین سے باہر خارج ہونا خارج ہونا آتشت شاہی عمل کہلاتا ہے کہلاتا ہے آتشت شاہی عمل کہلاتا ہے یہ ہے آتشت شاہی عمل آگے آتشت شاہی عمل آتشت شاہی عمل تین اسو میں تقسیم کیا رہا ہے نمبر ای زندہ آتش شاہی عمل آتشت شاہی عمل نمبر دو خفتہ آتشت شاہی عمل 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 لابے کا نکلنا یعنی آتش کشانی عمل سارا سال جاری اور ساری رہتا ہے اور وہ زندہ آتش کشان کہلاتے ہیں اور یہ پہاڑ اکثر لابا ہوتے رہتے ہیں مثال میں تو پر جاپان کے شہر جو جاپان میں فیوڈی یامہ اور پٹلی میں سویس وغیرہ یہ پہاڑ ہیں جہاں سے سارا سال آتش کشانی عمل جاری اور ساری رہتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں زندہ آتش کشان کہتے ہیں اور آتش کشان کی دوسری قسم خفتہ آتش کشان یعنی اس قسم سے یعنی اس قسم کے پار جہاں سے عرصہ طرح سے آتش کشانی عمل ہوئے عرصہ اندر چکا ہو اور فلحہ مند ہو لیکن دوبارہ عرصہ کسی وقت بھی آتش کشانی عمل وقوع پذیر ہونے کا خدشہ یا خدشہ معلود ہو اس کو خفتہ آتش کشان کہا جاتا ہے جیسے ہم کی اندر دیتے ہیں کہ اگرچہ خفتہ آتش کشان سے لاوہ نکلے ہوئے بہت عرصہ مدر چکا ہو لیکن ان میں کسی وقت دوبارہ آتش کشانی عمل وقوع پذیر ہو سکتا ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرنا خفتہ آتش کشان ایسے آتش کشان جن سے لاوہ نکلے ہوئے نکلنا یا اصہ ہو چکا ہو یا نکلنا بند ہو چکا ہو اور مستقبل میں یعنی آئندہ زمانے میں کبھی بھی ان سے آتشی مادہ نکلنے کا خطرہ محضود یا کوئی آدھار محضود نہ ہو وہ یہ ملتہ آتش کشان کہلاتے ہیں تو عزید طرفہ آج ہم لیے آتش کشان اور اس کی اجسام کے بارے نہیں پڑا پہلے نمبر پر آتش کشان اس کو کہتے ہیں گرم سیان مادے میں نماتا صدر رمیل سے خارج ہونا یہ آتش کشانی عمل کہلاتا ہے اور آتش کشان کو وہ نے ابتدائی طور پر تیر حصوں میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک اور زندہ آتش کشان نمبر دو خفتہ آتش کشان نمبر تیر مرتہ آتش کشان زندہ آتش کشان ایسا آتش کشان جہاں آتش کشان کی حمل سارا سال جاری اور ساری رہے اس کو کہتے ہیں زندہ آتش کشان جیسی مثال طور پر جاپان میں فیوٹی یاما اور ٹلی میں اس وقت وغیرہ اور سیکنڈ خفتہ آتش کشان یہ ایسا آتش کشان ہے جس میں آتش کشانی عمل وقو پذیر ہوئے یا وقو پذیر ہونا بند ہو چکا لو لیکن ساتھ یہ بھی خطرہ ہو کہ اس سے دوبارہ کسی ٹائم کسی وقت دوبارہ آتش کشانی عمل شروع ہو سکتا ہے تو اطلاعی طور پر کے بڑھا کہ پہلے اور لیکن تو مقصان ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں کسی نہ کسی وقت یہ خطرہ درہ رہتا ہے کہ اس سے آتش کشانی عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اور لیکن یہ ملتا آتش کشان ایسے آتش کشان ہے اس سے لعوہ نکلنا مستقل طور پر بند ہو چکا ہو اور اس سے دوبارہ آتش کشانی عمل وقو پذیر ہونے کا خطرہ یا خطشہ مبود نہ ہو اس کے بعد حقہ ہے بیٹا آتش کشان کی تقسیم آتش کشان کی تقسیم اب ایک ایسے ہوگی ہے تقسیم آتش کشانی عمل کی تقسیم دنیا میں آتش کشان زمین کی پریٹوں کی درادیں پر گرام پر موجود ہیں اور بہروں قائل گرد گرد کے علاقے میں دنیا میں سب سے آتش کشان ملتے ہیں عزیز طلبہ کہاں سے ملتے ہیں بہروں قائل کے ایٹ گرد کی علاقے میں دنیا کے سب سے زیادہ آتش کشان ملتے ہیں اور بہروں قائل کی سائلی پٹی یا سائلی علاقوں خضوص اور مشرقی علاقے کے چزائر زیادہ تر آتش فشانی عمل سے بکتے ہیں اس علاقے کو آتشی دائرہ یعنی ring of fire کے بھی کہتے ہیں جیسے transformation کا علاقہ دوسرا این علاقہ ہے جہاں آتش فشان پہار موجود ہیں اس میں سیگر پلیٹ, duration پلیٹ, بیل قائل کی پلیٹ کے درمیان کا علاقہ شامل ہے اور آتش فشان کا تیسرا این علاقہ سمندو کے درمیان کا علاقہ ہے یہ بہر اوٹیانوس اور بہر ایند کے درمیان موجود ہیں یہ پہاڑی علاقہ آتش فشانی عمل سے بجید میں آیا ہے اور اسے اسے بستی بہر اوٹیانوس کا بارسطلہ بھی کہا جاتا ہے تو میڑے یہ آج کا ہمارا ٹوپٹ تھا آتش فشان اور آتش فشانی سچار کی تقسام اور اس کی تقسیر آج ہم نے پڑھا